بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میرے چینل جو ایمار فورڈ سٹائل اسلام علیکم اللہ تعالی ہمارے رسک روزی میں برکت دے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیہ کو دور کریں جو بیمارے انہیں صحت اندوستی دے اور تمام جائز دعائیں ہماری قبول کریں آمین آج میرے جو ایمار فورڈ چینل میں آپ بانانا ڈیٹ چوکلٹ چیز کیک سکھیں گے کپ کیک بہت مدے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسان آئے گی انشاءاللہ یہ بچے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں بچوں کو لنچ میں ٹی ٹائم پر بھی دے سکتے ہیں اور لنچ میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو اگر میری ویڈیو پسان آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں بیل ایکن کا وٹن کلک کرنا نہ مولے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بہن سکے اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور میری چینل کو سپورٹ کریں شکریہ چلے ہم اپنے ریسپی سچارٹ کرتے ہیں بنانا خجور چیز کیک بنانے کے لئے آج ہم یہ بنانا لیے ہیں میں نے اسے کٹن کر لیے سلائس میں دو بنانا لیے میں نے یہاں کھجور لیے تھے سکس کھجور سوفٹ والے نرم والے کھجور جسے میں نے ساپ دھوکر کی بیجے نکال دیئے گھٹلیاں نکال دیئے یہ ہاپ کپ شگر لیے یہ آئی لوں گی ون فورٹ کپ سب سے پہلے سب سے گلے بلندر میں خجور دالوں گی سوفٹ والے خجور میں رہت اور یہ جو بنانا بتایا تھا آپ کو یہ دالوں گے ساتھ میں میں ون فورٹ کپ آئیل ڈال دوں گے اگر بتایا تھے یہ آپ کو یہ دال دوں گے ابھی اسے میں بلینڈ کر لوں گے بلینڈ کر لوں گے اسے دیکھ سکتے ہیں دبا دس ہا پہ تیار ہو گیا اب اس میں میں یہاں پر میں نے ون کپ میدہ لیا ہوا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا یہ بیکنگ پاورڈر ہے ایک چائے کا چمچ یہ ایک چائے کا چوتھا حصہ بیکنگ سوڈا لیا ہے میں نے یہاں پر یہ ون فورٹ کپ کوکو پاورڈر اسے بھی میں نے چھان لیا تھا ہاں پاورڈر ہاں پاورڈر ہاں پاورڈر کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں بیکنگ پاورڈر ہو رہی ہے جو آپ کو بتایا تھا سوڈا بیکنگ سوڈا اس میں مکس کروں گی اچھے سے ہاں پاورڈر اچھے سے میکس کروں گی میتا کوکو پاورڈر پہلے ہی چھان لیا تھا میکسچر کو میں بانائے لیکوڈر آپ کو بتایا تھا اس میں میں ڈالوں گے اب یہ لگڑی کی بوٹی چماسے میں سے مکس کروں گے یہ درائے مکسچر ڈالوں گے دودھ رکھاوائے ساتھ میں مکس کروں گے کسی طرح تمام دودھ اور یہ جو ٹرائے مکسچریں گے اس میں مکس کر لوں گے پھر آپ کو بتاتیوں کیا کرنا ہے اب اس میں یہ پینچ سولٹ ملاؤں گے آپ کے پاس جو بھی یہ وائٹ سولٹ ہے یہ میرے پاس پینچ سولٹ ہے یہ بھی ملاؤں چھوٹکی ابھی ہم اس میں مکس کر لیں گے دیکھ سکتے اسی طرح سے اسپون سے اور لیکوڈ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ کی کس کریں بہتا برز مانتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پتہ نائے گا آپ کو بچے لنچ کے طور پر بھی لے کے جا سکتے ہیں چینج اس ٹرائل سے بتایا ہے کوفنس ٹرے کپککی ٹرے بھی اس میں میں یہ تمام ریپر لگا لوں گے کیک کے مکسر میں آپ نے دیکھاؤں گا میں نے کوئی ایسنس وگرن ڈالا ہے صرف اللہ میں فلیور دیکھیں چوکلٹ چند بنانا کا ہی آئے گا خجور کا ہی آئے گا اس لئے میں کوئی ایسنس استعمال نہیں کریں اب اسے میں اسپون سے ریپر میں ڈال دوں گی جو کیک کے ریپر لگایا ہے میں کپکیک کے اس میں میں ڈالوں گی اسی طرح سے تمام ریپر میں مکسر میں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لئے پر میں نے ایک ٹیبل سپون مکسر ڈالا ہے اور یہ تو ایسے کپک چیز کے یہ دیکھیں چوکلٹ چیز کے چوکلٹ چیز کے میں نے آپ کو چیز کا بھی کہا چوکلٹ چیز میں نے کٹنگ کر لیا اب میں اس میں ایک ایک ٹیبل سپون اس طرح سے اس طرح سے اور دوبارہ سے اس میں میں ایک ٹیبل سپون ریپر میں اوپر سے یہ مکسر ڈالوں گے میں نے کیک کا کیا جیسے ہم پھول نہیں بھریں گے کیونکہ ہمارے یہ کیک رائز بھی ہوں گے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا چائے پر بھی کھا سکتے ہیں راتھانی سے یہ بن جاتا ہے آپ کو میں آج ویدار آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمنٹس کریں موسیقی 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 تمام ہر ہوں گے دیکھیں دن ہوگے اس کو ہلکا سا اٹھان کر میں اےر نکال ہوں گے موسیقی اور تمام بنائیں گے یہاں میں گرم کرنا موسیقی 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 12 سے 15 منٹ کے لئے پھر میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں گے کہ اس طرح سے ڈون ہوں گے آنچ آپ میڈیوم رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڈنگ اسٹیک ہے یا چھوڑی سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے نوک دالیں گے اس میں چیز بھی ڈالی بھی آپ یہاں سے دیکھ لیں اس سیٹ سے دیکھ لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں ڈالوں گے یہ دیکھیں پوری کلین آئی یہ آپ دیکھ رکھتے ہیں ہمارے کیک ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے کیک بانانا چوکلیٹ چیز کیک بانانا دو بارد بنائیں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں چیز ہمارا بیچ پہ یہ آپ کو میں نے اٹھا جائے اور دنوں کو مارک کریں